اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ امیدے ٹھک ٹھک ہوں گے یہاں آنابے کی کوڈنگ کلاس ہو رہی ہے اور زیان ڈرائنگ کا شوق فرما رہے ہیں آج انہوں نے مل کر دونوں بہن بھائیوں نے اپنا یہ بیٹ سجایا ہے بیڈروم کی طرح لائٹنگ اریجمنٹ کی ہے اپنی پیچرز لگائی ہیں یہ ان دونوں کی پیدائی سے لے کے اب تک کی کچھ تصاویر ہیں مختلف وقت کی جس میں یہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دے خوش رکھے اس ساتھ میں کچھ ہماری بھی تصویر ہیں اور دیکھیں زیان نے ڈرائنگ بنا لی فائنلی پتہ نہیں کیا بنایا اپنی جیسے کچھ بڑا دیا ہے اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس پر ریسرچ کرنی پڑے گی کمیٹی بڑھانی پڑے گی کہ آخر انہوں نے بنانے کی کیا کوشش کی ہے اب دیکھیں یہ رات کو لائٹ جب ہم نے بن کی ہے تو یہ اس طرح کبھی یوں ہوگا اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے فرینز آج میں بنا رہی ہوں بیف نمکین گوشت بنا رہی ہوں جو کہ بیف کا ہے اور اس میں بہت کم مجھے لیٹن سے استعمال ہوتے ہیں اس میں میں نے گوشت لیا ہے جو کہ بیف کا ہے جو میں بیدا چکے ہوں اس کے علاوہ اس میں نمک اور آٹھ سے دس کالی مرچ کے دانیں ثابت کالی مرچ لیں گے ایک پیاس اور لیسرن اترک کا پیسٹ ہے تقریباً ایک ایک چمچ ان سب چیزوں کو گوشت کے ساتھ مکس کر کے ہم اس کو تھوڑ در پکائیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں گلنے کے لیے پائیں ڈالیں گے اس میں میں نے کوئی آئیل استعمال نہیں کیا ہے اور گوشت جو ہے وہ فرچک نائی والا ہے کیونکہ میں آئیل استعمال نہیں کر رہی جب میں آنے شروع کرتے ہیں یہ بھوننا ہے اس کے بعد میں سے گلنے کے لیے اس میں پانی شامل کروں گی اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور مٹی کے ہنڈی میں پکا رہے ہیں جناب پھر تو مزے ہی کچھ ہو رہے ہیں اس کا ٹیسٹ لا جواب بنے گا وہ بہت کم انگریجنس کے ساتھ کم مسالے کم چکنائی اور لا جواب آئے گا پھر ہم گوشت کا پانی تکریبان سوچ چکا ہے اور اس میں ہمیں گلنے کے لیے پائیں ڈالوں گے تکریباً دو سے ڈھائی گلاس یہ بیف ہے تو اس میں زیادہ پانی شامل ہوگا اور اگر آپ مٹن میں بنا رہے ہیں تو دو گلاس کافی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جسے کے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ میں نے اس میں آئل نہیں استعمال کیا ہے کہ اگر آپ پروکھا گوشت دیتے ہیں تو آپ اس میں آئل ایک چمچ آئل یعنی کہ کھانے والا چمچ ہوتا ہے بڑا چمچ کہ اپنی حد پر منشاہ آپ آئل استعمال کر سکتے ہیں اس شروع میں ہی آپ اس میں آئل ڈال سکتے ہیں پھر اسے بھون کر اس میں پانی شامل کریں کیونکہ گوشت کو بھوننا اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جو سمیل ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے قربانی کے گوشت میں ایک مقصود سمیل ہوتی ہے کہ ایسے ہم ان بچے نہیں کھاتے تو اگر ان کو شروع بھون لیا جائے تو اسے مل آئے ہو جاتی ہے تو اب میں اس سے پانی شامل کرتی ہوں اور اس کو ہم گلنے تک تقریباً ہلکی آنچ پر اسے پکاؤں گی گوشت میں پانی شامل کر دیا ہے اور اب میں اسے گلنے تکھل کی آنچ پر پکاؤں گی یاد رکھیں کہ گوشت بہت اچھی طرح گلنہ چاہیے تو اب اس کو میں ڈھک کر مکمل بند کر کے چاہے تو آپ آٹا لگا دیں اگر ڈھکر سے باہر باہر نکلتی ہے تو اس کو چاہے تو آپ گوکر میں برا دیں تو تقریباً بیس پائیس پچیس فنٹ میں لیار ہو جائے گا تو بہرحال میں اگر مٹی کی دیش بنا رہی ہوں اصل میں یہ ڈش میں اپنے ہزبن کے خواہش پر بنا رہی ہوں اور انہوں نے ہی فرمائش کی تھی کہ یہ مٹی کے ہنڈی میں ہی بنانا تو میں اس میں بنا رہی ہوں لو میڈیم فلیم پر تقریباً ایک گھنٹہ سے پکنے دیں ہاں وقتاً فرقتاً ضرور چیک کر لیں لیکن میں نے تقریباً ایدھا پونہ گھنٹے کے بعد میں نے چیک کیا تو اس میں اتنا پانی موجود ہے اس سٹیچ پر میں آدھا ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کسی بھی کالی مرچ میں نے فریشلی کوٹی ہے اگر آپ اسی وقت کوٹیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت بہترین ہوگی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بکیا جو کالی مرچ کا جو پاورڈر ہے وہ میں آخر میں ڈالوں گے یعنی کہ اسی وقت میں لیمن جوس اور کالی مرچ کا پاورڈر ڈالوں گے اسے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھائے گا اور یہ تقریباً دیکھ لیجئے یہ تیار ہو گیا ہے آئل نے مسالہ چھوڑ دیا ہے اور اس موقع پر میں کالی مرچ اور لیمن دو لیمن کے جوس میں نے اس میں شامل کر دیا ہے وہ یہ دیکھی فائنل شکل اس کی ایسی ہے اور چونکہ گوشت چکنا تھا تو آئل خود بخود آ چکا ہے آپ جاہیں تو یہ آئل نہ کھائیے اور دیکھیں کس قدر نرم ہے بوٹی کس قدر گل چکی ہے یہ اس کی خاص بات ہے کہ گوشت جتنا اچھا گلاوہ ہوگا ڈائجسٹ اور نئے مسئلہ نہیں ہوگا اور اس میں لیمن بھی ہے تو اور اچھی طرح سے حضم ہوگا ویڈیو کو لائکز اگر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے خوش رہیے اللہ حافظ